السلام علیکم سکھ کلاس hope you all are doing well today we are going to read the story the jester and the king بادشاہ اور مسکرہ مسکرہ mean مزاق کرنے والا once a king had a jester in his coat ایک دفعہ ایک بادشاہ کی عدالت میں بادشاہ کے دربار میں ایک مسکرہ تھا پہلے زمانے میں جب بادشاہت کا دور ہوتا تھا تو بادشاہ اپنا دل بہلانے کے لئے مسکروں کو جوب دیا کرتے تھے تاکہ جب کبھی بادشاہ کا موڈ خراب ہو تو وہ اپنا دل بہلا سکیں the king was so fond of him fond of کا میننگ ہوتا ہے شوقین لیکن ہم یہاں پر اس سٹوری میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بادشاہ اس کا اتنا مددہ تھا یا اس کا مطلب اس سے اتنا متاثر تھا that he enjoyed every kind of liberty of speech کہ اسے ہر طرح کی بولنے کی آزادی حاصل تھی کہ وہ کسی کو بھی مزاق کر سکتا تھا یہاں تک کہ وہ بادشاہ کو بھی مزاق کر دیتا تھا اس کے دربار میں جو کوئی بھی ہوتا تھا وہ اس کو مزاق کر دیتا تھا اسے ہر طرح کی آزادی حاصل تھی he did not spare the lords and ministers وہ وہاں کے وزراء یا رئیس یا عمرہ کو بھی نہیں چھوڑتا تھا no one could complain against him کوئی بھی اس کے خلاف شکایت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ بادشاہ کا جو تھا وہ فیوریٹ تھا this had made the gesture bold and proud اس بات نے gesture کو جو تھا یعنی مسخرے کو مغرور اور bold یعنی آپ بتتمیز کہہ سکتے ہو bold بنا دیا تھا bold writing بھی ہوتی ہے اور bold انسان کی personality بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے even he began to ridicule the king یہاں تک کہ اس نے بادشاہ کا بھی مزاک اڑانا شروع کر دیا now our next passage is one day while the king was busy in serious state affairs ایک دن جب بادشاہ اپنی ریاست کے سنجیدہ معاملات میں مصروف تھا the gesture made fun of the king مسخرے نے بادشاہ کا مزاک اڑایا the king got offended بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آگیا یا وہ بہت زیادہ تہش میں آگیا and sentenced the gesture to death اور اس نے مسخرے کو موت کی سزا سنا دی just sentenced to death کا مطلب ہوتا ہے موت کی سزا دینا ٹھیک ہے the gesture went down and begged for mercy مسخرہ جھک گیا اور اس نے رحم کی اپیل کی but the king turned down his request لیکن بادشاہ نے اس کی درخواست کو یا اس کی request کو رد کر دیا نہیں مانا ٹھیک ہے we are done for today class and آج آپ کی ڈائری یہ ہے کہ آپ کو جتنی یہ story کروائی گئی ہے آپ نے اس کو بہت اچھے سے learn کرنا ہے اور آپ نے اس کو اپنی loose sheets پر لکھنا ہے اور کسی بڑے سے check کروانا ہے ٹھیک ہے take care اللہ حافظ